جلسے کے بعد سے یہ جھوکے کا جلسہ ہوا ہے بعض ارم ممالک میں بھی وہاں کی ان سامیاں نے احمدیوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے حرکت میں آئی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے کہ وہ مخالفت کے بجائے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے دعویٰ کو مانیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سلام کا جو پیغام ہے مسیح امیدی تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرے آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے ملتان میں ہمارے ایک نوجوان مکرم رانا عطاوالکریم نون صاحب ہیں ان کو کل تین مسلحف نوجوانوں نے گھر میں گسکشید کر دیا ان کی عمر چھتی سال تھی موسی تھے اور جماعت سے بڑا اخلاص اور وفاہ کا تعلق تھا کچھ حرصے سے ان کو شک تھا کیونکہ بعض مشکوک افراد ان کے گھروں کے گردگیز پھر رہے تھے اس وجہ سے دو بھائی جو تھے باری باری رات کو بھی گھر پیرا دیا کرتے تھے شہادت ان کی اس طرح ہوئی ہے کہ اپنے گھر سے نکلے ہیں دس پندر منٹ کے لیے کسی دکان پر گئے ہیں دھوپی کی وہاں چند منٹ لگے ہیں لیکن یہ انہوں نے کیا کہ غلطی اپنے جو باہر دروازہ تھا کمرے کا ان کا جو سٹنگ روم تھا اس کا وہ کھلا چھوڑ گئے اور وہ تین مسلح افراد جو تھے اندر آ گئے گھر کے گھر والوں کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا اور چھپ گئے وہیں جب یہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان ٹو فائر کیے اور یہ تین گولیاں ان کے لگیں موقع پہ ہی شہید ہو گئے پڑے لکھے تھے کاروباری آدمی تھے لگری کلچر میں ماسٹر کی تعلیم انہیں حاصل کی ہوئی تھی ان کی بسماندگان میں والدین ہیں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹیاں ہیں اور تین بہنیں اور چار بھائی ہیں اس وقت میں جنازہ ان کا پڑھاؤں گا جنازہ اس وقت حاضر بھی ہے جو کہ شادری انایت اللہ صاحب تارک کا ہے جو انسپیکٹر رہے ہیں خدام الامدیہ میں یہ چار اغسط کو فوت ہوئے تھے انہا اللہ و انہا اللہ راجہ ہوں یہ بھی واقف زندگی تھے اور پچاس سال سے زائد ارسائلوں نے جماعت خدمت کی توفیق پائی انہیں انہیں ایک انسان تھے سر سے لگتر رکھنے والے با وفا خلاف سے وفا کا تعلق انتہائی ان کے ایک بیٹے حبیب اللہ تارک سیکرٹری سنتو چیارت تھے جرمنی میں اور ایک ہمارے مغلق ہیں فضلالہ تارک صاحب اور آج کل امید اور مشری انچارج ہیں فیچی کے مرزہ رشید دو رشید صاحب جو یہاں ہیں نائب سطر انسار اللہ ان کے سسر تھے ان کا جنادہ حاضر ہے تو ان کے ساتھ یہ جنادہ بھی پڑھاؤں گا اور اس کے ہے چوہدری خادم حسین صاحب اسد یہ ناصرہ بہ سندھ کے مینجر رہے ہیں سندھ میں تھے کنری میں رہتے تھے ڈاکٹر آہ تارک باجوہ صاحب جو ہمارے یہاں ہیں ان کے والد تھے یہ اور مکرم لوہمی نہوی صاحب یہ سیریہ کے ہیں سجادہ مسلم اروپی ہیں ان کو بھی ان کے بعد کسی نے وہاں ان کو شہید کر دیا تھا امت البصیر مہرین صاحبہ ہیں لاہور کی اور ہنا حمید صاحبہ ہیں یہ بھی لاہور کی ان سب کی جنادے بھی ادا کیا جائیں گے اس جنادہ حاضر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان سوام اور حومین کے درجات بلند فرمائے ان سے مقفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے لوہا یقین کو بھی صبر اور ہمت اور حسلہ دے الحمدللہ الحمدللہ نعمدو ونستعینو ونستغبرو ونمینو بهی ونتوکلو علیه ونعاوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا مئی عده اللہ فلا مدل لہو ومن يظل فلا حادي لہو ونشد واللہ ونشد واللہ ونشد واللہ ونشد والنا محمد ورسول ورسول اباد اللہ رحمكم اللہ اللہ ان اللہ يعمر بالعدل واللسان وعیتا اذ الغرباء وينہان الفاشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم واتقوه يستجب لكم ولذکروا اللہ يطبر دم اوم